اسلام علیکم آج میں آپ کے تھاہر شیئر کر رہی ہوں باورچی سٹائل چکن بریانی بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی سمپل طریقے سے بن کر تیار ہوتی ہے لیکن بڑی ہی مزیدار بڑی ہی چٹ پٹی سی ہوتی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے اس طرح کی بریانی آپ نے اکثر شادیوں میں کھائی ہوگی اب آپ اس کو گھار پر بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے سمپل طریقے سے شاندار بریانی بنا کر تیار کرتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے بنائیں گے باورچی سٹائل بریانی بنانے کے لیے میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں سیلا چاول یعنی کی گورڈن رائس کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو باسمتی لانگ رین رائس بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر پانچ کپ یعنی کی ایک کلو گرام چاول یوز کروں گی ان چاولوں کو میں تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھولوں گی اور کم سے کم دو گھنٹے کے لیے اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دوں گی سیلا چاول کو ہم زیادہ دیر بھیگ ہوتے ہیں تب ہی یہ پرفیکٹ بند کا تیار ہوتے ہیں ادھر میں نے ایک کلو گرام چکن لیا ہوئے تھوڑی دیر کے لیے چکن کو مائنیٹ کر لیں گے تو اس میں ڈال دیں گے دو ٹی سپون یا پھر ٹیس کے حساب سے نمک اور باورچی بریانی میں استعمال کرتے ہیں پیلی مرچ کا جو کی بہت آسانی سے آپ کو کرانا کی دکان پر مل جائے گی اگر آپ کو پیلی مرچ نہیں مل رہی ہے تو لال مرچ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن پیلی مرچ کا ٹیسٹ بریانی میں بہت اچھا آتا ہے دو ٹی سپون میں ہا پر پیلی مرچ یوز کر رہی ہوں اور تھوڑی سی میں لال مرچ بھی یوز کر رہی ہوں بس میں نے آدھا ٹی سپون ڈال لیے آپ ٹیس کے حساب سے ڈال لیجے گا اور اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کو لیسون کا پیسٹ تو میں تین ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس میں آدھا کا پیسٹ اور تین ہی ٹی سپون ڈال دیں گے ہم لیسون کا پیسٹ اس کے علاوہ اس میں ہم ایک کپ یعنی دو سو پچاس گرام ڈالیں گے فریش دہی پلین دہی ہے کھٹا میٹھا نہیں ہے اور ان سب ہی انگریڈنس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے یہاں پر میں نے یہ جو پیلی مرچ یوز کر رہی ہے یہ کافی تیک ہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے حساب سے اس میں مرچوں کی کوئنٹیٹی رکھ سکتے ہیں زیادہ تیکھا پسند ہے تو پیلی مرچ کی کوئنٹیٹی کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس کو ہم ٹائم کی سہولیت کے حساب سے میرینیٹ کر لیں گے ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں دو تین گھنٹے کے لیے اور ٹائم کی شورٹیج ہے تو بیس پچیس مرچ کے بعد بھی آپ اس کو پکا سکتے ہیں ادھر ہمیں ایک باورچی سٹائل ایک خوشبودار سا مسالہ تیار کرنا ہے جو کی بہت اہم مسالہ ہے باورچی کی بریانی میں جس میں کی ہمیں چاہیے ہیں بارہ تیرا چھوٹی لائچی دو سے تین جاویتری کے پھول اور آدھا سے تھوڑا کم جائفل کا ٹکڑا اس کو ہمیں مکسی کے جار میں ڈالنا ہے اور اس کو ہمیں پیس لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا ایک پاورڈر سا تیار کر لیا اس پاورڈر کو ہم رکھ دیتے ہیں بعد میں اس کا استعمال کریں گے ادھر ہم پکانا شروع کرتے ہیں بریانی ایک پوٹ لے لیں گے اور اس میں ایک گپ یعنی کی دو سو پچاس ایمل تیل کو گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں پانچ چھوٹی لائچی دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور پانچ چھے لانگ رال دیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے پیاس تو یہ ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور پیاس کو گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لیں گے جب پیاس گولڈن ہو جائے گی ہمیں یہاں سے تھوڑا سا تیل نکال لینا ہے آدھا کپ سے زیادہ تیل ہم یہاں سے نکال لیں گے اس کا استعمال ہم دم کے ٹائم پر کریں گے جسے کی جو ہماری چاول ہوتے ہیں وہ ایک دم کھلے کھلے رہتے ہیں تو یہاں سے آدھا کپ تیل نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کریں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن تقریباً آدھا کپ تیل میں نے ہاں سے نکال لیا ہے آدھا کپ تیل باقی ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے تو گیس کی فلم کو ہائی کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور باورچی لوگ جب بریانی بنا رہے ہوتے ہیں تو پکتے ٹائم چکن کے اندر وہ لوگ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں جسے کی جو چکن کا کلر ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن یہ اپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو مڈ ڈالیے گا یہاں پر چکن ہمارا بھون چک ہے اب ہمیں چکن کو گلا لینا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ دودھ جو ہی باورچی جو ہیں وہ جب بریانی بناتے ہیں تو دودھ کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو پانی بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے جو یہ گریوی تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ انہائنس ہو جاتا ہے اور دودھ ٹال کر اب اس میں ہائی فلیم پر ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے جب اس میں اوبالا جائے گی ہم اس کی لیٹ لگا دیں گے اور اس کو ڈھک کر بارہ سے پندر منٹ کے لیے کوک کر لیں گے چکن کو ہمیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ باقی کی جو کوکنگ ہے وہ دم کے ٹائم پر ہو جائے گی ادھر ہمیں بیڑھانی کے لیے چاول پکا لینا ہے چاول جتنے ہیں اس کا چار سے پانچ کنا زیادہ پانی لیں گے تو میں نے ہاں پر چار سے پانچ لیٹر پانی لیا ہوا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب نمک نمک کھلتا وڈالیں گے جس سے کی چاولوں میں اچھے سے ٹیسٹ آئے گا اب اس میں کچھ سابود کرم گرم مسالے ڈالیں گے دو ٹیسپون شاہی زیرہ تین چار تیز پتے دو تین انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور پانچ سے چھے لانگ یہ گرم مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈال دیں گے جس سے کی چاول کھلے کھلے رہتے ہیں ساتھ میں اس میں ڈالیں گے کیورا وارٹر دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں کیورا وارٹر بھی ایٹ کر رہی ہوں اور اسے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم ہاری میرچ تو آٹھ سے دس اس میں ہاری میرچ ڈال دیں گے آپ اگر ہاری میرچ اس ٹائم پر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ گریوی میں بھی ہاری میرچ پیس کر ڈال سکتے ہیں جو چکن کی گریوی بنائی ہے اس میں آپ ہاری میرچ ڈال دیں تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں اپنے بھیگے وے چاول ایٹ کر دیں گے اور چاولوں کو ہمیں تب تک پکا لینا ہے جب تک بس اس میں ایک کنی باقی نہ رہ جائے یعنی کہ 90% تک ہم چاولوں کو گلا لیں گے یہاں پر ہمارے چاول 90% تک کو کھو گیا اور بس اس میں ایک کنی رہ گئی ہے تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں ادھر ہمارا چکن بھی گل چکا ہے تو ہم نے جو مسالہ پیسہ تھا گرب مسالہ وہ ہم اس میں ڈال دیں گے دو حصہ اس میں ڈال دیں گے ایک حصہ بچا لیں گے بعد میں چاولوں کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر اچار تو تقریباً آدھا کپ اس میں اچار ڈالیں گے یہ مکس اچار ہے میں کھلا والا یوز کر رہی ہوں آپ کسی برینڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کی ٹاپ برینڈ وغیرہ کے بھی مکس اچار بہت اچھا آتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں کھلا اچار یوز کر رہی ہوں جس میں کی آم، ہری میرز، گو بھی، گاجر، ادرک وغیرہ سارے اچار مکس رہتے ہیں اگر آپ یہ مکس اچار یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہری میرز کا اچار بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے اب چاول تو تھوڑے سے چاول ڈالیں گے تھوڑا سا جو ہم نے کرنا مسالہ بچا لیا تھا وہ ڈالیں گے اور پھر سے اس کو پر اچار ڈالیں گے ٹوٹل جو میں یہاں پر اچار یوز کروں گی وہ میں آدھا کپ اچار یوز کروں گی تقریباً سو سے سو سو گرام ہم اچار یہاں پر یوز کریں گے اچار کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس بریانی میں اس لئے اچار کی کوئنٹیٹی کو کم مت رکھے گا باقی کے بھی چاول ڈال دیں گے اور پھر سے اس میں اچار ڈال دیں گے تو ٹوٹل جو کوئنٹیٹی ہے اچار کی سو سے سو سو گرام ہے جو کی ہے تقریباً آدھا کپ اور ٹیبل سپون میں میجر کریں گے تو پانس سے چھ ٹیبل سپون یہ اچار ہے اسی ساتھ جو ہم نے تیل نکال دیا تھا پریانی میں سے وہ بھی اس میں پورا ڈال دیں گے اور یہ تھوڑا سا پانی میں نے نکال دیا تھا چاولو میں سے تقریباً 1 تھرڈ کپ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے جسے کی چاول اچھی طرح سے دم ہو جائیں گے اور یہ میں فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں جس کو کی میں نے ایک ٹیبل سپون کیوڑا وارٹر میں گھول کر رکھ لیا تھا میں ریڈ اورنج فوڈ کلر کر استعمال کر رہی ہوں اب ہم اس کی لٹ لگا دیں گے اور ہائی فلیم پر دو منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے جب ہمارا پین اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا اس کے نیچے کوئی بھی ہائیوی بوٹم توا یا پھر کوئی جالی لگا دیں گے میں اس طرح کی جالی یوز کرتی ہوں چاولو کو دم کرنے کے لیے آپ توا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر کوئی پین بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اپنا بریانے کا پوٹ اور ہائی فلیم پر اس دوے کو بھی اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے جب ہمارا پین گرم ہو جائے گا گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور دھیمی آج پر اس کو ہم تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم کر لیں گے اور ہماری بریانی دم ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست اس میں بھاپنی ہے بہت اچھے سے سٹیم ہو چکی ہے اور ایک دم پرفیکٹ لی دن ہے اب ہلکے ہلکے آتوں سے اس کو اوپر نیچے کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک دانہ ہماری بریانی کا کھلا ہوئے اور بلکل باورچی سٹائل ہماری بریانی بن کر تیار ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کتنے آسان طریقے سے باورچی بریانی بناتے ہیں بہت ہلکے بہت مائل سے انگریڈن ڈالتے ہیں اور ایک خاص انگریڈن ڈالتے ہیں وہ ہے مکس اچار یا پھر ہاری مرچ کا اچار اور شاندار بریانی بن کر تیار ہو جاتی ہے جو کہ ہم لوگ انگلیاں چاٹ چاٹ کے کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہماری بریانی میں ایسا ٹیسٹ کیوں نہیں آ رہا ہے جیسا کی باورچی کی بریانی میں آتا ہے تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ٹرائے کریں اس میتھرڈ سے آپ دیکھیں گے آپ کی بریانی بھی بلکل باورچی سٹائل بن کر تیار ہوگی امید کرتی ہوں باورچی سٹائل بریانی کی آسان سی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائے کر رہے ہیں اور اپنی فیڈبیکس مجھ کو ضرور دیں آپ کی بریانی کیسی بنی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرینڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئیں تو میرے آپ سے ہمیر ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچائے گا اور میرے فیڈبوک پیج کو بھی فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے ڈیسکرپشن باکس میں دیا بھائی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ